موسیقی یہ تو ایک ڈراما بڑنایا گیا یہ جو اور لوگ ہیں ہمارے ایسکشت لوگ ہیں مسلم انہوں نے لگایا گیا کیونکہ جیسری رام کہنے سے یہ نہیں کہ میں ایمان سے خارج ہو گیا اب مجھے بھی بول دیا آپ کے ساتھ میں نے جیسری رام بول دیا جو علیمہ لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے کہ بھائی ہاں جیسری رام تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے موہ سے جیسری رام نکل گیا اس کا مطلب ایمان سے خارج ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے احسان راؤ نے کہا کہ ہمارے پوروجھ تھے ہندو تھے جیسری رام بولنے میں کیا دکت ہے کیا آپ مانتے ہیں کہ آپ کے پوروجھ بھی ایسی ہندو تھے ہاں میں مانتا ہوں میرے پوروجھ بھی ہندو تھے میں مسلم گوجر سماج چاہتا ہوں ابھی آپ کو بتایا اور احسان راؤ جو ہے وہ ہمارے میں جیلا دیکھ سوں تو وہ ہمارے بوڑی میں مہامنتری ہیں وہ مسلم راجبود سماج چاہتے ہیں ہمارا جو تعلق تھا ہمارے جو بڑوں نے بتایا یہی بتایا کہ ہم ہندو گوجر تھے ہم پھر مسلم گوجر بن گے تو ہمارے جو پوروجھ ہوئے وہ تو ہندو ہوئے نا تو اس بات کو دیکھا جائے تو احسان بلکل اپنے جگہ ٹھیک ہے وہ بھی کبھی راجبود تھے تو وہ کنورٹڈ مسلم ہو گئے کنورٹ میں مسلم ہو گئے ہم بھی ایسی ہوئے ہمیں ہمارے بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے یہ اچھا لگا کہ بھائی اسلام درم اچھا ہے وہ ہم مان لیا میں بھی اسے مانتا ہوں میں بلکل کہہ رہا کہ بھائی میں کٹر مسلم ہوں باقی اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا کہ بھائی ہمارے پوروجھ بھی مسلم تھے اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا اب اگر ہمارے پوروجھ ہندو تھے اس سے پہلے ہو سکے مسلم تھے وہ بھی کئی کنورٹ ہوئے ہوں اب پھر ہم کنورٹ ہوئے اب وہاں تک تو میں بلکل ایک پروف کے ساتھ نہیں بول سکتا تو یعنی کہ جو احسان نے کیا وہ بلکل ٹھیک تھا اس میں جو یہ لوگ پورا اس کو ایک راجنیتی کا شڑی انتر بتا رہے ہیں کیا وہ غلط ہے یا پھر وہ ٹھیک ہے جو لوگ اس کا ویرود کر رہے ہیں نہیں وہ لوگ تو ٹھیک ہے ویرود کیا تھا اس میں کو ویرود کا تو ویشہ ہی نہیں تھا علیماؤں کا کہنا ہے نا کہ یہ دھرم کے لیے ٹھیک نہیں ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی جہ جہکار کیجئے وہ تو بھارت ماتا کی جہ کو بھی سہی نہیں بتاتے اگر نہیں بتاتے تو میں آپ کو کیا بتا رہا ابھی میرے ساتھی ایک لوگ بیٹھے تھے ابھی ایک ساتھی میں ملے بسپا کے ایک مطلب میں نام نہیں لوں گا کسی نیتا کو فون کیا تو انہیں مسلم جو تھا اس نے سب سے پہلے جے بھیم کہا جو احسان راو نے بھی اپنی ڈیویٹم بتایا تھا اب جب وہ جے بھیم کہ رہے بھیم جی تو مطلب ڈونکٹر بھیم راو امبیڑ گر جی جو تھے وہ تو ایک انسان تھے بھگوان نہیں تھے ماں پروس ہو سکتے ہیں باقی بھگوان نہیں ہو سکتے جب وہ ان کی جے لگا رہے ہیں وہ ایمان سے خارج نہیں ہوئے تو پھر اگر کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کا کاریہ کرتا یا اس کا پدادی کاریہ اگر کسی کی جے لگا رہا تو وہ ایمان سے کیسے خارج ہو رہا یہ بات نہیں سمجھاتی تو یہ صرف اس کے پیچھے ایک پولٹیکل ایجنڈا پولٹیکل ایجنڈا ہے بہت بڑا ایجنڈا ہے پولٹیکل وہ تو ایک بدنام کرنے والی بات ہے جب ہم جے بھیم کے نعرے لگا سکیں ہم کسی کی بھی کہ بھائی فلاوی اکتی کی جے اس کی جے جب ہم اس کی جے لگا رہے تو پھر اس کو کیوں نہیں ایمان سے خارج ہوئے بلکل ٹھیک چل رہا ہے یعنی بی جے پی کے اندر مسلم اپنے آپ کو سرکشت مان رہا ہے سرکشت پورا پورا سو پرسنٹ سرکشت ہے کیونکہ احسان راو نے کہیں کہیں یہ بات کہ وہ اپنے آپ کو سرکشت میں حسوس کر رہے ہیں اس ماحول میں جب سے جے شیرام کے نعرے لگائے ہیں کچھ جان کا خطرہ بتایا جا رہا ہے سرکشت کی مانگ کر رہے ہیں کن لوگوں سے سرکشت کا خطرہ ہے سرکشت کا خطرہ دیکھو میری ابھی مطلب اس سے بات ہو رہی دی ایسا ہے احسان راو کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا پورا بات ہے جنتہ پارٹی ہم بھی ان کے جلت دیکھ ہونے کے ناتے ان کے ساتھ ہیں یہ ایک بکواس والی بات ہے کہ بھائی انہیں کوئی کچھ بھی کہہ دے گا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں بھی اس کے پاکس میں ہوں میں اہدر گرجر گاؤں ترمت کھیڑی ہے جسے جو کہنا میرا بگاڑ نہ میرا بگاڑ لو کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور فولو ضرور کیجئے اور اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو یوٹیوب پر جا کر ابھی سبسکرائب دیجئے